موسیقی ناظرین عزیز طلبہ و طلبات آداب مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تدریز زبان کے طریقے کار موسیقی عزیز طلبہ و طلبات آج ہم تدریز زبان کے طریقے کار یعنی different methods of teaching language کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے یہ سبق بی ایٹ سالے ابل کے پرچے اردو تدریز یعنی پیڈاگوگی آف اردو لینگیز کے تحت آتا ہے عزیز طلبہ آج اس حقائی میں تدریز زبان کے طریقے کار سے واقف ہوں گے جو بحیثیت آپ کو زبان کے معلم آپ کے لئے جاننا انتہائی ضروری ہے عدب کی تعلیم لازمی طور پر زبان کے بسیلے سے ہوتی ہے اور زبان اپنی بات کہنے اور دوسروں کی سمجھنے کے لئے ضروری ہے سبق کا مقصد معلم اور متعلم دونوں پر اچھی طرح واضح ہو طلبہ اس بات کو اچھی طرح جان جائے کہ وہ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے معلم جو کچھ بھی سکھا رہا ہے اس میں کن مقاصد کا حصول اس کے پیش نظر ہے جب تک طلبہ ذہنی طور پر راگب نہ ہو معلم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا معلم پر یہ لازم ہے کہ وہ سبق کو مناسب اجزاء میں تقسیم کرے پھر ایک ایک جزء کو بضاحت کے ساتھ پیش کرے معلوم سے نامعلوم کی جانب آسان سے مشکل کی جانب طلبہ کو راگب کیا جائے تاکہ طلبہ کمرہ جماعت میں فعال رہے ان کی توجہ موضوع سے ہٹنے نہ پائے تدریس میں ذاتی توجہ ضروری ہوتی ہے جب تک معلم اپنے شاگردوں سے بخوبی واقف نہیں ہوگا ان کی دلچسپی نجی اور ذاتی تجربات کو نہیں جان پائے گا اپنی تدریس کو بامانی اور بامقصد بنانے میں اسے دشواری ہوگی تعلیم صرف نصاب کو ذہن نشین کرانے کا نام نہیں بلکہ طلبہ میں جستجو کا ذوق اور سچائی کی تڑپ پیدا کرنے کا نام ہے معلم اپنی تدریس کو معصر بنانے کے لیے مختلف طریقے کار کا استعمال کر سکتا ہے مثال کے طور پر بحث و مباحثے کا طریقہ لیکچر یا بیانیہ طریقہ سوال و جواب کا طریقہ توضیح و تشریح طریقہ غنائیہ طریقہ اداکاری کا طریقہ اخواری یا اطلاعی طریقہ منصوبائی طریقہ ڈالٹن پلان استقرائی طریقہ استخراجی طریقہ غفتگو کا طریقہ راست طریقہ ترجمہ کا طریقہ عزیز طلبہ ان تمام طریقے کار کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بحث و مباحثے یہ وہ طریقہ تدریس ہے جس میں طلبہ کو علم کے امور اور تعلیم کے مباد سے واقف کروانا ہوتا ہے بحث و مباحثے کا شوق اصولی اور نظریاتی امور پر دیا جانا چاہیے ایک کامیاب معلم کو اپنے طلبہ میں اصولی بحث کرنے صحیح جواب دینے اور سوالات دریافت کرنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے بحث و مباحثے کے ذریعے معلم کو چاہیے کہ معلومات میں اضافہ کرے اور نتائج تک پہنچنے کا طلبہ کو عادی بنائے طلبہ کو بحث و مباحثے کا شوق دلانے کیلئے ضروری ہے کہ ان سے ایسے مسائل کے جوابات طلب کیے جائیں جو کسی حد تک عام سطح سے بلند اور الگ ہوں طلبہ کرتے یہ ہیں کہ ذہنی صلاحیت کے مطابق مختلف نو کے جوابات دیتے ہیں ان جوابات کو تختے سیاہ پر تحریر کروائیں جوابات کی فہرست پر گوھر کرنے کے بعد اگر بحث و مباحثے کا بقت ختم ہو جائے تو ان جوابات کو سمجھا دینا چاہیے یا پھر ایسے سوالات دریافت کریں جس کا جواب آسانی سے مل سکے مولم کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی سوج بوجھ کے ذریعے طلبہ کی تعلیمی استعداد کا خیال رکھے اسی کی بنیاد پر آگے بڑھانے کی کوشش کرے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ انہیں معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جائے اس طریقے تدریس میں معلم بولتا ہے اور طلبہ سنتے ہیں معلم طلبہ کو وہ تمام باتیں بتا دیتا ہے جن سے وہ لا علم ہوتے ہیں اس بات سے قطع انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سکھانے کے لیے بولنا یا لیکچر دینا ضروری ہے لیکچر وہ تدریسی طریقہ ہے جس میں کسی موضوع کسی مسئلے کسی سوال کی وضاحت اور تشریح کی جاتی ہے لیکچر میں بیان کا زیادہ دخل ہوتا ہے بیان صرف وضاحت کی گرز سے نہیں کیا جاتا بلکہ ہو بہو واقعات یا حالات کو پیش کر کے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا اس کی تشریح کرنا کسی لیکچر کو دینے سے پہلے اس کی تیاری ضروری ہوتی ہے موضوع کے لیے مواد فراہم کرنا دوران لیکچر تلوہ کی دلچسپی کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے لیکچر میں تسلسل نہ ہو تو تلوہ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے ایک اچھا معلم وہ ہوتا ہے جو تلوہ کے ذہن کو مسئلے کی طرف راگب کرے اور ان کے خیالات کو منتشر ہونے سے بچائے لیکچر کے دوران انہیں اتنا وقت دیا جائے کہ وہ سوچ کر اپنے خیالات کو پیش کر سکے لیکچر کے خاص نکات کو تخت سیاہ پر لکھا جائے لیکچر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک تلوہ نفس مضمون کو اچھی طرح سمجھ نہ لے معلم کے لیے ضروری ہے کہ لیکچر کے دوران اپنی آباز کو بلند رکھے اور چہرے کے اتار چڑھاو کا بھی خیال رکھے تاکہ موضوع سے متعلق تلوہ اس کو واضح طور پر سمجھ سکے سابقہ معلومات اور نئی معلومات میں ربط قائم رکھنے کے لیے سوال و جواب کا طریقہ استعمال کیا جائے معلم کا کام یہ ہے کہ بچہ جو کچھ بھی سیکھ چکا ہے اس کی مدد سے مزید معلومات کی طرف رجوع کیا جائے معلم کو اپنے مقصد کے ساتھ ساتھ تلوہ کے مقاصد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ مناسب طریقے کا استعمال ہو سکے معلم کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مختصر جامع اور آسان زبان اور بازے انداز میں تلوہ سے سوالات پوچھے تاکہ بچہ اپنے آپ کو جواب دینے کے لیے آمادہ کر سکے جب آپ غلط ملنے پر اس کی تشیر کی جائے تلوہ کو بھی سوال پوچھنے کا حق دیا جانا چاہیے معلم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے گیر مطالق سوالات سے گریز کرے توضیح و تشریح طریقے میں کسی چیز کو بتا کر اس کی بضاحت کی جاتی ہے یا پھر عملی نمونہ پیش کر کے سمجھایا جاتا ہے یا پھر ہاتھوں انگلیوں بغیرہ کے اشاروں کی مدد سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کسی جانی پہچانی چیز سے تشبیح دے کر بات ذہن نشین کروائی جا سکتی ہے تدریس کے دوران کسی موضوع کہانی واقعہ چٹکلا یا تمثیل سے بھی مدد لی جا سکتی ہے توضیحات و تشریحات دو طرح کی ہوتی ہیں ایک زبانی اور ایک نظر آنے والی نظر آنے والی اشیاء میں مادل چارٹ اور تصابیر کو رکھا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی جملوں میں استعمال کر کے مفہوم کی وضاحت کی جا سکتی ہے توضیحات کے انتخاب میں طلبہ کی ذہنی سطح اور ان کی دلچسپی کا بھی خیال رکھا جائے تو مناسب ہے توضیحات قابل فہم ہونا چاہیے کیونکہ توضیحات طلبہ کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اسی طرح کسی قول خیال یا شیر کی تشریح کے لیے مولم پہلے تشریح طلب الفاظ کی وضاحت کرے پھر پورے شیر کا مطلب بازے کرے جس سے طلبہ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو مولم اپنی تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے گناہی طریقے کا استعمال کر سکتا ہے یہ طریقہ صرف اصناف سخن میں مستمیل ہے آباز اگر دلکش و پور اثر ہو تو اس کو سن کر ذہن اور دل دونوں محضوظ ہوتے ہیں اور اس کا اثر دیر تک قیم رہتا ہے کسی جذبے یا احساس کو چہرے کے آزا کے ذریعے پیش کیا جائے تو یہ طریقہ اداکاری کہلاتا ہے اور اداکاری میں مقالموں کی کافی اہمیت ہوتی ہے لہجے کا اتار چڑھاؤ اور مقالموں کی ادائیگی میں زور اور بات کی بضاحت اگر کامیابی سے کی جائے تو اس سے دیکھنے والے نہ صرف محضوظ ہوتے ہیں بلکہ اس تاثیر کو بھی وہ اخذ کرتے ہیں جو اداکار ان کے سامنے پیش کر کے ان کی توجہ ان کا رحم ان کا گصہ ان کی خوشی بغیرہ کو اپنی اداکاری کے ذریعے اپنی جانب مفضول کرا لیتا ہے وہ ہستا ہے تو ناظرین بھی ہستے ہیں وہ غمگین ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے گم میں شریک ہو جاتے ہیں وعض اوقات تو اداکاری اتنی مؤثر انداز سے کی جاتی ہے کہ اداکار روتا ہے تو ناظرین بھی اس کے حالت زار کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں اخواری یا اطلاعی بیان کے لیے اختصار سے کام لیا جاتا ہے منظر کشی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ حقیقت کا گمان اور بات کی وضاحت کے لیے تشبیحات و تمثیلات کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جذبات و تاثرات کی کیفیت کے اظہار کے لیے حرکات و سکنات سے وضاحت کی جا سکتی ہے حل طلب مسئلے کو عملی طور پر کرنے کو منصوبائی طریقہ کہتے ہیں اس طریقے کار کی بنیاد اٹھارے سو نوازی میں امریکہ کے ریچرڈ سن نے کی ان کا طریقہ کار تھا کہ معلم باتچیت یا بحث و مباحثے کے ذریعے ایک مقصود صورتحال کو بتائے پھر مناسب منصوبے کا انتخاب کر کے طلبہ کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے طلبہ کے ذوق و شوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتخاب کی انہیں آزادی دی جاتی ہے تاکہ وہ خاکہ مرتب کر سکیں اور اسے عملی جامع پہنا سکیں معلومات فراہم کرنا کتابوں کا مطالعہ کرنا خطو کتابات مسارف کا تقمینہ مختلف مقامات کی سیر اور منصوبے کی تقمیل کے لیے ضروری ہوتی ہے منصوبے کی تقمیل کے لیے طلبہ اپنا پورا انہمہ اور دلچسپی دکھاتے ہیں یہاں علم اور عمل ایک دوسرے سے گہرا رشتہ بن جاتا ہے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور انہیں اپنی رائے کی بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے مل جل کر کام کرنے کا سلیکہ بھی آ جاتا ہے مطالعہ کا شوق پیدا ہوتا ہے لیکن اس طریقے کار میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں یعنی بہت سی معلومات بقتی ہو جاتی ہے عملی کام زیادہ ہوتا ہے اور علمی کم بچے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اس کے عیادے کا انہیں موقع نہیں ملتا کچھ نسابی امور پائے تکمیل پاتے ہیں اور کچھ نظرانداز ہو جاتے ہیں جماعتی تعلیم کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے جدید دور میں جو قابشیں ہوئیں ان میں ڈالٹن پلان سب سے اہم ہے یہ طریقہ سانوی جماعت کے تلوہ کے لیے بے حد سودمند ثابت ہوا اس طریقے میں نساب کی تبدیلی کے بغیر جزبی تبدیلیاں کی جاتی ہیں چنانچہ انیس سو تیس تیک امریکہ کے سالے چھ سو اسکولوں میں یہ طریقہ رائج تھا ڈالٹن پلان کی خصوصیات یہ ہے کہ مل جل کر اور آزادانہ طور پر کام کیا جاتا ہے مولمین کو سال بھر کا کام ان کی ترتیب سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے مضمون کا فیلاو کیا ہے اور انہیں اس زمن میں کیا کرنا چاہیے پوری جماعت بیق بگت کئی کتابوں چارٹ اور تعلیمی سامان سے استفادہ کرتی ہے طلبہ روزانہ نصف انفرادی اور اجتماعی شکل میں کام کرتے ہیں کام اور اس کی رفتار معلوم کرنے کے لیے اساتذہ اور طلبہ کے پاس ایک چارٹ ہوتا ہے جب تک مولم مطمئن نہ ہو طلبہ سے دوسرا کام نہیں لیا جاتا اس پلان میں کئی فائدے ہیں ذہین اور کمزور طلبہ دونوں ہی اپنی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں بلکہ سست رفتار طلبہ کو بھی اپنی ذمہ داری کا خیال ہوتا ہے طلبہ صرف معلوم سے ہی نہیں بلکہ کتابوں چارٹ اور پوسٹر سے بھی استفادہ کرتے ہیں طلبہ چونکہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں انہیں کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں بچے آزادانہ طور پر جب اور جتنا چاہے پڑھ لیتے ہیں یہ طریقہ قبائد کی تعلیم کے لیے بہت امدہ ہے اس طریقے میں طلبہ واقعات اور حقائق کا تضیع کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور کوئی اصول یا کلیہ بنا لیتے ہیں یہ طریقہ استقرائی طریقہ کہلاتا ہے مولم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ طلبہ کو واقعات مشاہدات اور مطالعہ کا موقع فراہم کرے اور طلبہ مبازنہ اور مقابلہ کر کے مماثلت یا فرق کو محسوس کریں اور حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہوں یہ طریقہ جدید تدریس میں تعلیم کے این مطابق ہے کیونکہ طلبہ خود محنت سے آگے بڑھتے ہیں تحقیق و جستجو کی صلاحیت بھی ان میں پیدا ہو جاتی ہے اس طریقے میں طلبہ معلوم سے نامعلوم کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ طریقہ استقراجی طریقے کی ضد ہے اس طریقے میں ربایتی قواعد اور اس کی تعریفوں کو بیان کیا جاتا ہے پھر اس کے لیے مثالیں پیش کی جاتی ہیں اس طرح اس کی عملی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور صرف کتابی رہ جاتی ہے طلبہ اس طریقے کار سے مطمئن نہیں ہو پاتے کیونکہ اس طریقے کار میں طلبہ کو قواعد کے قوانین اور استلاحات کو یاد رکھنے پر زور دیا جاتا ہے ایسے طریقے میں نامعلوم سے معلوم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ابتدا میں انسان جب کچھ الفاظ بولنے کے قابل ہوا تو دوسروں نے مہبے گفتگو ہو کر اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرنے لگا معلم اور متعلم دونوں کو اس زبان سے باقف ہونا ضروری ہوتا ہے جس میں وہ مہبے گفتگو کرنا چاہتے ہیں معلم تدریس کا آگاز بات چیت کے جریعے ہی کرتا ہے زبان کی تعلیم دینے میں سب سے آسان طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ گفتگو کا ہی طریقہ ہے کیونکہ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جن سے متعلم کے کان پہلے آشنا ہوتے ہیں الفاظ کو بولنا ان کا پڑھنا اور لکھنا یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں یہ طریقہ کسی بھی زبان کو سکھانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے راست طریقہ تعلیم اس انداز کو کہہ سکتے ہیں جس میں کسی شے کو بتا کر مثلا کسی کرسی یا میج کی جانب اشارہ کر کے یہ کہیں کہ یہ کرسی ہے یہ میج ہے اس طریقہ کار میں جملوں اور اشاروں کی مدد سے بھی الفاظ اور جملوں کا استعمال کر کے تلوہ کے سامنے ان اشیاء کی بضاحت کی جاتی ہے جس کی مدد سے وہ چیزیں ان کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں اس طریقہ کار میں جن چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے یا کسی چیز کا تصور کیا جاتا ہے ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا تلاش و جستجو انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اس کی یہ فطرت زبان و عدب کے معاملے میں بھی شامل رہتی ہے وہ اپنی زبان و عدب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے زبان و عدب کے بارے میں بھی جانکاری چاہتا ہے اسی خواہش نے ترجمے کی بنیاد ڈالی ترجمے کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ اس کی مدد سے دوسری زبانوں کے عدب سے مستفید ہو سکتے ہیں دوسری زبانوں میں پیش کیے جانے والے خیالات احساسات طرز معاشرت تہذیب و تمدن گوھر و فکر رسم و رباج کو بھی سمجھا جا سکتا ہے زبان و عدب کا فروغ عالمگیر سطح پر ترجمے کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا ہے یہ ایک دشبار مرحلہ ہے کیونکہ کسی بھی زبان کے الفاظ محابروں مفہوم اور مطلب کو صداقت اور سچائی کے ساتھ دوسری زبان میں ادا کرنے کے لئے مہارت کی ضرورت پیش ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ انصاف اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ترجمہ نگار ان صلاحیتوں کا حامل ہو علوم و فنون کی ترقی میں ترجموں نے اہم رول ادا کیا ہے اکثر ترجمے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر حقیقت کا گمان پیدا ہوتا ہے ترجمے ہر زبان میں کیے گئے ہیں موجودہ تعلیمی دور میں طلبہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ فن ترجمہ نگاری سے بھی واقف رہیں ترجمہ دو آلگ الگ زبانوں کے بولنے بالوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے زبان میں نئے الفاظ کا ذکیرہ بڑھاتا ہے ترجمے کو عدب کی ایک اہم شاک کہا جا سکتا ہے اس لئے ترجمہ بھی نساب کا ایک اہم حصہ ہے طالب علم دو زبانوں پر عبور حاصل کر سکتا ہے ترجمے کے لئے مترجم کا دو زبانوں سے باقف ہونا ضروری ہے دنیا میں جتنے بھی صاحب کمال لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو آلہ پائے کا علم موجود ہے اس سے ترجموں کے ذریعے ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے ترجمہ نگاری کے ذریعے مختلف ممالک اور ان کی ذہنی عدبی ثقافتی اور تہذیبی روایت سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں عزیز طلوہ آج کی اس گفتگو سے ہم نے تدریس زبان کے مختلف طریقے کار کے بارے میں جاننے کی کوشش کی آج کے اس سبق میں بحث و مباہسے کا طریقہ لیکچر کا طریقہ سوال و جواب کا طریقہ توضیح و تشریح طریقہ اور ترجمہ کا طریقہ بغیرہ ان سب ہی طریقے کار کی تدریس میں کیا اہمیت ہے اور ان کا استعمال کر کے معلم اپنی تدریس کو کیسے موثر بنا سکتا ہے ان تمام نکات پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اس موضوع سے متعلق مزید معلومات کے لیے سکرین پر دی جا رہی کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ ہم سے اس پتے پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین و عزیز طلوہ آج کے پروگرام میں فلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے آداب موسیقا 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 موسیقی